پاکستان ورسیز نیزی لینڈ فرسٹ اوڈی آئی اگر گائز ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بریس کر لیں جیسے کوئی نئی خبر کوئی کٹ کی ریلیٹیڈ اور سپورٹس گئے گی تو آپ کو نوٹیفکیشن ریسیف ہو سکے آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان ورسیز نیزی لینڈ فرسٹ اوڈی آئی کے ہمارے پردیسی ملک بہارت کے نیوز چینل اور وکران گھتا جو کہ بہت بڑے جنرلیسٹ ہے بہارت کے انہوں نے آج پاکستان کی تاریف کرنے سے رکھ کرنے رہے تھے اور انہوں نے آج بولا آج بولا کہ یہ ٹیم جس طرح کھیڑی ہے یہ ورنگ کب اڑا کے لے جائے گی اگر ہم بات کریں آج کے نیوزی لینڈ کی پرفارمس کے بارے میں تو انہوں نے دو ایٹی ایک رن بنائے سیون وکرز کی لاز پر ایک آن کو تک کہنا ہے کہ جس طرح یانگ نے بیٹنگ کی بہت اچھی بیٹنگ کی چیسی رن بنائے اکھتر بولوں پر آٹھ چوکے اور دو چکوں کے ساتھ ڈیویڈ میچل کی بہت اچھی بیٹنگ جنہوں نے ایک سو پیرا رن بنائے ایک سو پندرہ بولوں پر گیارہ چوکے اور ایک چکے کے ساتھ اگر بات کریں ہم نسیم شاکی انہوں نے جو آج دعا دار بولنگ کی اپنی بولنگ کے اتنے اچھی طرح انہوں نے بولنگ کے انہوں نے دس عوروں میں صرف انہتیس ہن دیئے اور دو وکیٹ حاصل کیے وکان گبتہ کہنا تھا کہ اب انڈین بلیئرز کو اس بولرز کو اور آئی پین کے جتنے بھی کوچس ہیں ان کو اس سے سکھنا پڑے گا کہ ان کو اپنے بولر کو کس لائن اور لینٹ میں بول کروانے کا اور کس طرح فوکس کرنے کا ان کو تو ابھی دیکھنا پڑے گا اور جس طرح بات کرے فخر زمان جو کہ بوخش یہ بہت ہی عرصے سے سروائیو کر رہا تھا آج اس نے اپنا دم ٹوڑا اور ایک سو سترہ رن کی بیٹنگ کی ایک سو چودہ بولوں میں تیرہ چکے رہے چھکے کے ساتھ جس میں بہارت کا میڈیا پورا ہی ہن گیا اور وہ فخر زمان بابر آزل کی تعریف کرنے سے رکھتی نہیں رہا آج بابر آزل جنہوں نے انچاس رن بنائے اپنی ففٹینہ کر پائے اس بات میں ان کو بڑا افسوس ہوا بات کے انہوں نے آئے بہت ہی اچھا کھیلا اس کے بعد بات کرتے ہیں رزوان کی جنہوں نے آئے جس طرح انہوں نے سپنر کو اٹیک کیا اور اب یہ ٹیم ایزلی یہ میچ جیت گئی پانچ سیکرٹ سے اور نو بولے رہتی تھی واہ اس گائز آپ اگر انڈین چینل لگا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کے پلیئرز کی کیا تاریخ کی جا رہی ہے موسیقی